جب پور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا اور اللہ کو آہستہ پکارو یا زور سے پکارو یا نہ پکارو وہ سب سنتا ہے سورہ طاہہ کی کچھ آیتیں اگر آپ سنیں گے تو اس میں تو یہ ہے کہ جس چیز کا تم نے ابھی ارادہ بھی نہیں کیا وہ بھی وہ جانتا ہے ارادہ کرتے وہ بھی جانتا ہے اور جو تمہارے دماغ میں ابھی آیا بھی نہیں وہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں ارادہ کرنے والے ہو بولو نا محبت سے سبحان اللہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے سبحان اللہ پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے جس رب کو ہم پکارتے ہیں وہ سب جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے دعا کی اور دعا کیا کرتے ہیں ارز کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اپنی آجیزی کا ذکر کرنے پہلے بڑاپے کا سن ہے اسی کی قریب عمر ہو گئی ہے اور سر سے بڑاپے کا بھبو کا پھوٹا سب بال سفید ہو گئے ہیں لیکن یقین دیکھئے مانگنے والے کیا ہیں اولاد مانگنے والے کیا ہیں عمر کتنی اسی آگے ارز کرنے والے ہیں کہ بیوی بھی بانج ہے وہ بھی بڑی ہے بانج ہے لیکن فرماتے ہیں اے میرے رب میں تجھے بھکار کر کبھی نامراد نہیں رہا اس لیے تیری بارگاہ میرے کرتا ہوں کہ میں بڑا ہو گیا تو کیا ہوا تیری قدرت اتنی ہے کہ اس بڑاپے میں بھی وہ یہ تو اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہے دعا مانگیں تو ایسے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو ایسے کہ ہم کو خودی یقین نہیں ہوتا کہ ہم مانگیں کہ تم بلے گا کہ نہیں بلے گا ہمارا ایسا آدھا وہ ایک واقعہ سنا تھا ایک جگہ بارش نہیں ہوئی تھی تو لوگ دعا کرنے کے لئے چلے دعا استسکا کرنے کے لئے کہ بارش کی دعا کریں گے سب لوگ جا رہے کہ بھی بارش کی دعا کریں گے ایک چھوٹا سا بچہ دس سال کا ہاتھ میں چھتری لے کے چل رہا ہے تو لوگوں نے کہا ارے عجیب آدمی بارش نے چھتری آئے کے لئے کہا دعا کرنے جا رہا ہوں نا بارش آئے گی تو چھتری تو چاہیے یہ ہے یقین یہ ہے یقین ورنہ ہم بھی جاتے ہیں دعا کرنے کے لئے کیا دعا کرتے ہیں اللہ وہ یقین ہمیں آتا فرمائے حضرت زکریہ علیہ السلام کے صدقے میں یہ بھی دین کے درد ہی سے آئے گا یہ یقین بھی دین کے درد ہی سے آئے گا اور اسی لئے اللہ حضرت نے اس درد کی دعا نہیں مانگی میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ آلات کے شیر دیکھئے تو شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کر دو دو تم پے کرو دو دو یہ نہیں فرماتے کہ درد چلا جائے یہ درد چلا جائے گا تو پھر علاج نہیں آئے گا اسی لئے درد ہی دواء بن جائے بولو نامحبت سے کہ اس درد میں ہی مزا آرے عرض کرتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزا نازے دواء اٹھائے کیوں مجھے تو یہ درد ہی اچھا لگتا ہے یہ درد نہ جائے مجھے نازے دواء کی ضرورت نہیں ہے یہ درد ہی بڑھتا رہے تاکہ میں آگے تیری بارگاہ میں اور آگے بڑھتا رہوں سباہ بولیے نا ایک جگہ تو یوں فرماتے ہیں ہمارے درد جگر کی کوئی دواء نہ کرے دواء نہیں مانگتے درد ہی دواء بن جائے ہمارے درد دین کا درد ہمارے درد جگر کی کوئی دواء نہ کرے کمی ہو عشق نبی میں ارے خدا نہ کرے عشق سے بھی درد ہوتا ہے نا دنیا میں کوئی اگر کسی سے پیار کرے تو دل کا درد ہو جاتا ہے اس درد کے بغیر اس کا مزا بھی نہیں ہے تو جب دنیاوی عشق میں یہ مزا ہے تو محبت رسول میں کتنا کرم ہوگا سبحان اللہ جس کو وہ درد کا مزا نازے دواء اٹھائے کیوں کہا میری میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا اب ارز کرتے ہیں اپنے اپنا مدہ اب ارز کرتے ہیں اتنا سب کہنے کے بعد پھر ارز کرتے ہیں کیسے اللہ سے مانگا جائے یہ بھی دیکھئے نا پہلے اپنی آجیزی کا ذکر کر دیا کہ میرا کچھ نہیں ہے میں تو بڑا ہو گیا میرے بال سفید ہو گیا اچھا یہاں آزم کیوں آیا اس پر سائنسی ریسرچ ہوا ہے ہمارے جامعہ کے تلوائیں اس پر یہ ریسرچ کریں کہ لفظ عظم کیوں آیا یہاں پر سائنٹیفک اعتبار سے اپنے ریسرچ کریں اس پر کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اس پر سائنسی اگر ریسرچ کریں گے ایمان تازہ ہو جائے گا میں نے پڑھا انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں سے بات ہو گئی تو بتاؤں گا کہ یہ لفظ کیوں آیا وہ آپ کے علمی اعتبار سے نہیں اعتبار کر رہا ہوں میرے سائنٹیفک اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں ہڈی کا ذکر کیوں کیا یہاں پر اور اس کا سائنسی بیگراؤن کیا ہے کیوں ہڈی کہا یہاں پر خیر اللہ اس کا رسول بہتر جانے کہ ان کا منشاہ کیا ہے لیکن جو ہم سوچتے ہیں ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے کہ جدید تحقیقات کے بعد قرآن کی بیوٹی ہمارے سامنے آتی ہے انبیاء اکرام کی دعاوں کی خوبصورتی ہمارے سامنے آتی ہے اور اس سے ہماری ایمان کو تخویت ملتی ہے اور ہم پڑھے لکے تفقے کو اس سے سمجھا سکتے ہیں متاثر کر سکتے ہیں ان کو یہ دیکھئے قرآن کیا ہے سبحان اللہ ارز کرتے وَإِنِّي خِفْتُ الموالِيَ مِوَرَوَعِ اور مجھے اپنے باد اپنے قرابت والوں کا اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے وَكَانَتِمْ رَعَتِي آقِرَو اور میری عورت مانج ہے میری رشتہ داروں کا مجھے ڈر ہے میری عورت مانج ہے مجھے بچہ نہیں کیا ڈر ہے کہ میری پرپرٹی کوئی لے نہ جائے میرے گھر پہ قفزان نہ کر لیں فَحَبْ عَلِي مِلْ لَدُنْكَ وَلِيَّ تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے یعنی کوئی لڑکا دے کوئی بیٹا دے جو میرا کام اٹھائے یعنی میری کھیتی باڑی کرے میری تجارت چلائے کیا کرے فرمایا نہیں آئیہاں دین کا ڈر ہے بولینا محبت سے ذرا تڑکے بولو اور پیار سے بولو در یہ ہے کہ وہ شریر لوگ جو رشتے دار ہیں چچا زاد وغیرہ وہ میرے بعد دین میں رکھنا اندازی نہ کریں دین میں گڑھ بڑھ نہ کریں اس لیے میرا وارث پیدا کر دے تاکہ وہ دین کی ویلیوز کو آگے بڑھاتا رہے اور دین کا کام کرتا رہے بولینا یہ انبیاء اکرام کا درد ہے دین کا درد دین کا درد ہے اللہ تعالی ہمیں وہ درد اتا فرمائے اور بہت کچھ مجھے بولنا ہے لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو اسی کو یا پھر اللہ جیسا چاہے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں آئندہ اس پر بولیں گے پھر موقع نہیں ملتا یا پھر وہ موقع بدل جاتا ہے کوئی دوسری بات آ جاتی ہے سامنے تو پھر اس پر بولنا پڑتا ہے لیکن میں نے آپ کو ایک فکر دی آج کہ آپ ایسی آیتیں قرآن پاک میں تلاش کریں جس سے ہمارے اندر اللہ دین کا درد پیدا فرمائے ہمارے بچے پڑتے ہیں دین کا درد ہو کہ دین کی خدمت کریں گے ہم گھر میں کام کرتے ہیں تو دولت بھی کمائیں دین کا درد ہو کہ اس سے ہم اپنے بالبچوں کی کفالت کے بعد دین کی خدمت کریں گے ارے میں نے تو اپنے امیر کو دیکھا ہے جن کے ساتھ جو پرانے سفر میں نے کی ہیں ابھی فلائٹ سے آج موریشس میں ہیں حضرت الحمدللہ وہاں پر پروگرام کر رہے ہوں گے لیکن وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے جب جنرل ڈبے میں اندریزرب کمپارٹمنٹ میں دروازے کے پاس بیٹھ کے ہم نے سفر کی ہیں حضرت کے ساتھ گلبرگا شریف کا ایک سفر مجھے آج بھی یاد ہے ریزرویشن نہیں ہے گیارہ بارہ ساتھی ساتھ میں ہیں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں اور بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ہے کسی کو یہاں بٹھایا کسی کو وہاں بٹھایا اس سے بات کر کے اس سے اس سے کر کے کسی کو نیچے بچھا دیا کسی کو اور خود کے لئے جگہ نہیں تو ہمارے امیر میں آپ کو بتاؤں جہاں پر ہاتھ دونے کے جگہ ہوتی نا ادھر چادر بچھا کے بیٹھ گئے میں نے کہا حضرت آپ یہاں مت بیٹھئے آپ اوپر بولے نہیں میں امیر ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سب سے اوپر جا کے بیٹھوں میں اپنے ساتھیوں کا خیال کروں گا جو اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ دین کا درد ہے میرے عزیزو سنی دعوت اسلامی نے ہم کو یہ سیکھایا ہے یہ سیکھایا ہے